سری روی کشن جی دنیواد ادھیکش مہدے آپ نے آج مجھے بہت اہم مدے پر بولنے کا موقع دیا ادھیکش مہدے اسی صدن میں ہمارے سینئر نیتا ماننی عرون جیٹلی صاحب اور ششما سوراج جی نے ایک آواز اٹھائی تھی سینما انڈسٹری کے کلاکاروں کے سنگرز کے لیے لیرکسکس رائٹرز کے لیے آج ان لوگ دھن ہو گیا ان کو روائلٹی مل رہی ہے اور ان لوگ بڑے شکر گزار ہیں اس بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آج میں ان کی آواز بن کر اس صدن میں دوبارہ ایک نیویدن کرنا چاہتا ہوں وہ سمستہ بھارت کے کلاکاروں سے جو ہالی ووڈ میں بھی ہے یہ ایک سسٹم ہے روائلٹی کا کہ ایک سینما لگے ادھیکش مہدے جی تو سینما لگنے کے بعد کلاکار کو ایک مہنتانہ ملتا ہے اس کے بعد اس کو پیسے نہیں ملتے اور کتنے کلاکاروں کے مرتیو ہوتی ہے بھکمری سے گریبی سے فلم ہٹ ہو جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں اپنی سرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی چکی سینما انڈسٹری کے لیے بہت سوستی ہے تو میں اپنی سرکار سے اپنے بھئی یششوی پردھان منتری نریند مودی جی سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سمستہ بھارت کے کلاکاروں دوارہ کہ سینما کے پردے پر جتنا ان کا فوتیج رہے ایکٹنگ کے داروان جتنا ان کا فوتیج رہے اس سینما جب ایک سمجھ تک چلے اس کے بعد دوبارہ جب لگے کہیں پہ بھی وہ ٹیلی ویجن پہ ٹیلی کاسٹ ہو تو ایک رویلٹی کوئی بھی پسنٹیس تیہ ہو جائے ایک رویلٹی ملے تو کلاکار زندگی بھر کے لیے بہت خوش ہوں گے جیسے ہالی وڈ میں ہے چائنہ میں ہے تو میں چاہوں گا ہندوستانی کلاکاروں کے لیے ہندوستان کے انبھاچہ تمیل تیلگو ہندی بھوچپوری سب کلاکاروں کے لیے ایک رویلٹی تیہ ہو جائے دھنی ہو جائیں گے اور ادھیاکش مہد ہے ایک ملے ایک ملے ادھیاکش مہد ہے آج میں ایک بات سمستہ انڈسٹری کے کلاکاروں دوارا ایک سندیشہ ہے اپنے پردھان منتری جی کے لیے وہ یہ تھا کہ لوگ نہاتے ہیں پانی سے جو نہاتے ہیں پانی سے وہ لباس بدلتے ہیں یششوی پردھان منتری جی پسینے سے نہاتے ہیں سوچے لیے ایک سوچے لیے اور پردھانے دیواروں کے لیے اکرین ملے زیادی